صاف لفظوں میں وہ بچہ لاواریز ہوتا ہے جس کے دل میں حیاء اور شرم وہ شخص قائدے کا ہوتا ہے اور جب حیاء اور شرم ختم ہو جائے تو اس کی بنیان میں خطا ہوگی اور آخر زمانے میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد پڑھ جائے گی جس کی بنیان میں خطا ہوگی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا مجھے اس کی بنیان میں خطا ہوگی اس کی پہچان بے حیائی سے اس کی پہچان ڈھٹھائی اور کبر و غروب سے کیونکہ آدمی کا مطلب ہے حیاء آدمی کا مطلب ہے شرم آدمی کا مطلب ہے شرافت اور جس میں حیائی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ بنیان میں خطا ہے اس لئے آخر زمانے میں ناجائز بچوں کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہوگی لوگ تلار دے کے اپنی بھنی کو رکھ لیں در کے مارے یا بیستی کی وجہ سے یا پھر غصے میں بول لیا کہ سا ٹھنڈا ہوا تو اب جھوٹ بول لیا کہ ہم نے تین نہیں ایک ہی دیا تھا اس طریقے سے جو لوگ زندہ رہیں گے بیوی کے ساتھ جتنے بچے پیدا ہوں گے سب بلدوں سے ناجائز اضافہ اور اس طرح قیامت کے قریب اس طرح کی بچوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گا تو باپ کے سامنے خیمی کھائے گا شراب کیے گا باپ کو چڑھا کر کے موچی جگہ بیٹھے گا سماج کے بڑھوں کا احترام نہیں کرے گا مسجد اور مدرسے کا عدب نہیں کرے گا تو سمجھ جائیں کہ ناجائز بچوں کی تعداد سماج میں بڑھتی چلی جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سوہوں کو اپنے بال بچوں پر کڑی نظر رہنے کی توفیر ہوتا فرمائے کس طرح میں دنیا میں زندہ رہوں کیسے رہوں لوگ اپنے اپنے حساب سے باتیں کرو لیکن سب سے اچھی بات کی ان کی ہے جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا حساب ہے اس روئے زمین کا جو سب سے مہان تم پروز ہے جس کے بارے میں علماء کرام تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں دنیا کے سارے ایسکولر تو بولتے ہی رہتے ہیں مگر یورپ کا ایک تانشور دل پھول کر پیغمبر آسم کی تعریف کی ہے اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ایک ایک ہزار بار اس کو پڑھتا رہو وہ ہندوستان کا نہیں ہے یورپ کا دنیا کا بہت بڑا اور ایسوکشنیسٹ ماہر تعلیم جن کی کتابیں ہندوستان کی درسگاہوں میں چلچیں ہندوستان کی انیورسٹیز میں تھی کتاب چلچیں ڈاکٹر برناڈ شاہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ان کا نام جانتے ہوں انہوں نے حضور کے بارے میں کتنی سبردست بات کہہ دی کہ اس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ جو مہان ہوتا ہے اس کے باتیں مہان ہوتی ڈاکٹر برناڈ شاہ کہتے ہیں کہ محمد مست بی کول دا سیفیر آف یومینیٹی وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر محمد عربی مانوطہ کے رکھشت کا نام ہے انسانیت کے محافظ کا نام ہے انہوں نے آدمیت کی آبرو بچائی آدمیت کو تباہ ہونے سے بچائیا ہے آج بھی اگر کوئی آدمی تباہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو ان کا ایک ہی محافظ پیغمبر آزم گزا دے گئے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محمد عربی جیسا اس دنیا کا دکٹیٹر یعنی حاکم ہو جائے جن کے اصول اور زافت دنیا میں نافذ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے یعنی اس دنیا میں جتنے بھی پروپلمز ہیں ٹومیسٹک، انٹرنیشنل، یونیورسل، سوشل، کومرشیل جتنے بھی پروپلمز ہیں خانگی، انفرادی، اجتماعی، سماجی، معاشی، سیاسی ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہے وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اگر محمد عربی اس دنیا کے حاکم بن جائیں کیا مطلب ان کا گائیڈ لائنڈ، ان کا نسام حیاء ان کا دیا ہوا ہی سٹائل آف لیوینگ اگر اس دنیا میں نافذ کر دیے جائیں تو سارے مسائل کا حل کلا ہے وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو شانتی مل جائے گی ایس مچ ڈی 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 بیس ڈ ہیپی نیش یعنی جو شانتی میری زندگی کو چاہیے جو بیس میرے سماج کو چاہیے امن، وہ سارا امن، وہ ساری شانتی صرف اس وجہ سے مل جائے گی کہ ساری دنیا محمد عربی کو اپنا حاکم قسم کرے کتنی سے بردست بات کہ کریشن نے کہی کوئی وسلمان نہیں کریشن ہے پڑھا لکھا دی ہندوستان کے لچے لفنگے جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈاکٹر پرنار شاہ کی کتاب پڑھنی چاہے ہندوستان کے چند لچے لفنگے جن کے پاس نہ علم ہے جن کے پاس نہ زبان ہے جس کے پاس نہ شعور ہے جن کے پاس نہ ڈسپلین ہے جن کے پاس نہ انوشاسن ہے ایسے لوگوں کو پرنار شاہ کی کتاب پڑھنی چاہے کہ کریشن اور یورپ کا ہو کر وہ اسلام کے پیغمبر کی کتنی تعلیف کر رہا ہے دوستان کے لچے لفنگوں کو کیا معلوم ہے یہ دو چار لوگوں نے دماغ چاٹنا شروع کیا ہے نے بھی یہ محترم کی شان کھٹانی کی ناپاک کوشش کی لیکن خدرت کا قانون نے اسے اس قدر زلیل کیا کہ کوئی جیل میں سن رہا ہے کوئی اپنے گھر میں سن رہی ہے کوئی زہر کھانے کو کسی کا جی چاہ رہا ہے کوئی وینٹیلیشن پر کئی مہینوں سے پڑا ہوا ہے زندہ رہنے کے بعد یہ لوگ مردہ ہو گئے یہ طریقہ ہے جو اللہ کے محبوب کی گستاقی کرتا ہے جو اس دنیا میں سینہ تان کے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے اور جو شخص پیغمبر آزم کی شان بیان کرتا ہے جو شخص آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے جو شخص اپنے نبی پہ درود و سلام پیچتا ہے جو اپنے نبی کی صیرت اور بائیوگرافی کا مطالعہ کرتا ہے جو پیغمبر آزم کی شان بیان کرتا ہے اپنے زندگی کا مقصد ہی ان کی صیرت ان کے احوال و قوائف ان کی بائیوگرافی کو بیان کرنا اپنے زندگی کا عیم اپنے زندگی کا گول اپنے زندگی کا سب سے باپروگرام بنا لیتا ہے وہ شخص اگر ذرہ ہو تو اللہ اسے آفتاب بنا دیتا ہے نہیں دیکھا آپ نے بیرے لی کا ایک پیٹھان انہوں نے ساری زندگی نبی محترم کے قدموں میں دا دیتا ہے ان کی زندگی کا محور ان کی سوچ کا مرکز ان کی اسٹیگل اور جد و جہد کا سب کا مرکز سرکار تو جہاں کی ذات قلم جب بھی اٹھا تھا حضور کی شان بیان کرتا اللہ نے اس پیٹھان زادے کو اتنی عزت عطا تھی جنت تو اس دنیا میں ملے اس دنیا میں اتنی عزت ملی کہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا احمد رضا اکیلے تھے آج کروڑوں لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا ہے سمر رضا احسن رضا قمر رضا محسن رضا شہریار رضا اختر رضا سمر رضا اس طرح کروڑوں نام ہیں جس کے نام سے لفظ رضا جڑ گیا ہے ہزاروں ترسگاہ ہیں جس نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا ہے مدرسہ رضویہ مدرسہ گنشن رضا خانقاہ رضویہ رضا جامعہ مسجد ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ہر خطے میں رضا کا نام مسجدوں کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ خانقاہوں کے ساتھ آدمی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو آپ صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوداگران کے رہنے والا دنیا میں اس طرح چھا گیا ہندوستان تو ہندوستان ہندوستان کے باہر چھاک کے دیکھیں آلہ حضرت کے ذات پہ پی ایس ڈی کا مقالہ لکھ کے لوگ ڈاکٹریٹ کے ڈگری حاصل کر رہے ہیں اکسفورٹ جو دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی نیورسٹی ہے کیمبری جو دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی نیورسٹی ہے جہاں سے لوگ لائر ایڈوکیٹ بیریسٹر بنتے ہیں ڈاکٹری اقبال اسی یورپ میں جاکے بیریسٹر بنے آج بھی جو موجودہ ہوارے سیاستدہ لوگ ہیں وہ وہاں جاکے بیریسٹر بنتے ہیں جہاں کاندھی جی ہندوستان کے وہ اسی اکسفورٹ میں جاکر کے انہوں نے انتعلیم حاصل کی دنیا کا سب سے بڑا دنیا کالیج دنیا کی سب سے بڑی درسگا اکسفورٹ اور کیمبری مذہبی اعتوار سے الجامتال اظہر جو قاہرہ مہمسلی کی رازدھانی میں وہ سب سے قدیم اور سب سے بڑی ایڈورسٹی موجودہ ہے امریکہ کی برکلی ایڈورسٹی ہالینڈ کی ایڈورسٹی یہ بڑی بڑی ایڈورسٹیز ہیں جہاں عالی حضرت کے تحقیق ہو رہی ہیں ان پہ لوگ پیسٹک دگریہ حاصل کر رہے ہیں ایک ایک معمولی سمپل گھرانے میں پیدا ہونے والا آج ہماری محفلوں پہ راج کر رہا ہے ہماری محفلوں پہ ہمارے دلوں پہ ہمارے گھروں میں ہماری درسگاہوں میں ہمارے کلم پہ ہماری زبان پہ آج وہ موضوع سخن بنے ہوئے ہیں کیوں؟ انہوں نے پاپ دادا کا خطبہ کبھی نہیں بیانے گا جب بھی زبان کھلی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہی کہتے ہیں جب بھی کلم چلا یا نبی یا نبی کہتے ہیں جب ان کا کلم چلا انہوں نے کہا کہ کوئی اسکولر بڑا نہیں کوئی فلسفر بڑا نہیں کوئی تھنکر بڑا نہیں ہے سب سے آلہ و اولہ ہمارا سب سے بالا و بالا ہمارا جتنے بھی دنیا میں لوگ اونچے ہو سکتے ہیں جس فلسفر میں سارے اونچوں کی زندگی نگاہوں کے سامنے لائیں اور پڑھیں آلہ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا کس کو پڑھیں گے آپ نیوٹن کو نہیں کس کو پڑھیں گے آپ کس کو پڑھیں گے نیوٹن کو نیوٹن کی کیا حیثیت نیوٹن جو اس دور کا سب سے بڑا بگیانی سائنس کا چنک اور سائنس کا باپ کہا جاتا ہے اس نیوٹن کو نیوٹن کا ماننے والا خود دوسرے نمبر پہ رکھا اور پہلے نمبر پہ محمد عاروی علیہ السلام دکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا سائنٹسٹ بہت بڑا پڑھالک کا آدمی تھا اس نے جب دنیا کی تاریخ کو تھنگھال کے ایک سو مہان لوگوں کی سوچی تیار کی تو خود جو نیوٹن کا زندگی برفالہ پر رہا خود جو جیسس کرائیسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا رہا اس نے حقیقت کی نگاہ میں جب تاریخ کو تھنگھالا تو اس دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان نیوٹن کو نہیں قرار دیا سب سے کامیاب ترین انسان محمد عاروی کو قرار دیا وہ مانو تک رکچک اور محافظ کا نام ہمارے بچے اگر مصطفیٰ کو نہیں پڑھیں اس کی زندگی ادھوری اور اچھی رہے ہیں ہمارے لوگ پر پیغمبر آزم اس سیرت کا مطالع نہیں کریں انتہائی ترجی کی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں نبی کا کلمہ پڑھوں اور نبی کو نہیں جاؤں نبی محترم کی بات کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے زندگی میں حضور کی سیرت حضور کی بائیوگرافی سب سے پہلے پڑھنا چاہیے چونکہ وہاں سے نور ملتا ہے وہاں سے روشنی ملتی ہے وہاں سے آدمی کی زندگی میں عزت اور شرافت ملتی ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی موڈل چاہیے وہ موڈل گاندھی نیرو نہیں ہے وہ کا موڈل ہے جن کا مطالعہ کر کے گاندھی جی نے کبھی کہا تھا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا اور جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی پویتر جیونی کا عدیان کیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام اپنی سچائی اور اسلام کے پیغمبر کے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام چھوڑے یہ کون کہتا ہے جو ہندوستان کے راشت پیتہ کہتا ہے وہ کہتے کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے میں نے قرآن پاک کا ہندی انواد پڑھا میں نے اسلام کے پیغمبر کی پویتر جیونی کا میں نے عدیان کیا ہے حضور کی زندگی سے اتنا پربھاویت ہوئے گاندھی انہوں نے خادی کا کپڑا پہننا شروع کیا انہوں نے پغیر پستر کے تخت پر سونا شروع کیا انہوں نے پکری کا دودھ پینا شروع کیا انہوں نے خجور کھانا شروع کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل تک اس خجور کو مسلمان کی غیظہ دنیا کہتی تھی آج وہ خجور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں چونکہ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ خجور میں اتنے فیتامیز ہیں اتنے کیلشیم ہیں جتنے کسی دوسری چیز میں نہیں ملتا کیلشیم سے بھرپور ہے خجور اور اس کو میں نے بھی پارہ آزمایا آزمانہ کیا ہے میں نے اس کو اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے جب بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی اب مدلی ہونے لگے یعنی کسرتے بیداری کی وجہ سے یا پھر گیس بننے کی وجہ سے کبھی ایسا محسوس ہو کہ اب مدلی ہوگی الٹی ہوگی یا سر چکر دے رہا ہے اور کمزوری آرہیت اب تین خجور کھالے ہیں الحمدللہ اس کی برکت ہوگی کہ وہ ساری جتنی بھی عذیتناک قیفت ہوگی اس لئے کہا گیا ہے کہ رمضان میں افطار کریں تو سب سب بہتر ہے کہ خجور سے کریں چونکہ سولہ گھنٹے گھوکے رہنے کے بعد اس جسم کو جتنی بھی چیز چاہیے پروٹین ہیٹامین کیلشیم جو کچھ بھی چاہیے وہ نہ دود میں ہے نہ پانی نہ دود میں ہے نہ روٹی میں ہے نہ شاول میں ہے اور نہ کسی دوسری چیزوں میں ہے اس لئے سب سے پہلے اگر افطار کو پیوریٹی دی گئی ہے اسے پہلے خجور ہے چونکہ جب پاکٹروں نے اس پہ ریسرچ دیا تو پایا کہ خجور میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں سولہ گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد بدن کو جو جو چیز چاہیے زندہ رہنے کے لئے ترو تازہ ہونے کے لئے وہ ساری منرلز خجور میں موجود ہیں اس لئے دنیا کے سب سے بڑے طبیب دنیا کے سب سے بڑے محسن نے احسان کرتے ہوئے کہا کہ خجور سے افتار کرو اور اگر خجور نہیں ملے تو پانی سے افتار کرو چونکہ پانی بہت پاکیزہ چیز ہے اس سے افتار کرو پانی بھی آدمی گولڈرنگس پھکے ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ دودھ بھی کہ زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ وہ شربت بھی کہ زندہ نہیں رہ سکتا اسے صاف اور شفاہ پانی چاہیے زندہ رہنے کے بادشاہ کو بھی پانی چاہیے اور جو مردہ کی کھال کھیچتا ہے اسے بھی پانی چاہیے جو دوسروں کے پاخانہ ڈھوتا ہے اسے بھی پانی چاہیے اللہ نے پانی میں وہ چیز رکھ دی ہے کہ بادشاہ کی بھی ضرورت ہے اور ایک عام مزدور کی بھی ضرورت ہے ورنہ بادشاہ کبھی وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کو عام آدمی استعمال کرتے وہ وہ کپڑا استعمال کرتا ہے جو کوئی دوسرا نہ کرے وہ وہ جو پہنتا ہے کوئی دوسرا نہ کرے ان کی بیوی گردن میں اس ہیرے کا ہار پہنتی ہے جو دوسرا نہ پہنے اگر پانی اگر کے بغیر بھی بادشاہ زندہ رہ سکتا تھا تو جس پانی کو عام ضریب کیتا ہے بادشاہ کبھی اس پانی کو نہیں پیتا چونکہ بادشاہ میں کے عام آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا لیکن اللہ نے سارے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لئے پانی کو ایسی ضرورت بنا دیا ہے کہ چپراسی بھی پیے گا بھنگی بھی پیے گا کتہ بھی پیے گا سور بھی پیے گا اسی کو بادشاہ بھی پیے گا اسی کو وزیر بھی پیے گا اسی کو پردھان منتری بھی پیے گا تاکہ جان لے کہ ایک کالے اور گورے کا فرق میرے نزدیک ہے مگر اللہ رب العزت کے مخلوق میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نیک ہے جس کا کریکٹر جس کا صوبہ جتنا بلند ہے وہی قابل عزت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مفتی شہر یاد نجا صاحب قبلہ کبھی بھی شہر میں رہنے کی وجہ سے دیہات والوں کو حقیق نہیں سمجھیں کبھی بھی گورا رنگ کبھی بھی اللہ علوہ دے تو جاہلوں کوئی گی رہوانا سمجھیں کبھی بھی اللہ دولت دے تو مانگنے والوں بھکاریوں کو کبھی حقیق نہیں سمجھیں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرورت ان سے وابستہ کر دے کہ ایک دن ان کے سامنے آپ کو بھکاری کی طرح بھیک مانگنا پڑے غرور کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں یہاں اگر اللہ نعمت دے تو بس صرف شکر ادا کرنا اس نعمت کو شکر کا ایشو بنا دینا اگر اللہ غریبی دے وہاں گالی کی کوئی جگہ نہیں اس غریبی کو صرف صبر کا ٹاپک بنا دینا صرف یہی غریبی میں صبر اگر کوئی کرے تو غریبی اسے بادشاہ بنا دیتی یہ غریبی مگر کوئی صبر کرے تو صبر اندر عیادت کی صلاحیت ہوتی ہے جو بھی سہے گا وہ قائد بنے گا رہنما بنے گا عیادت کے لئے صبر ضروری ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو قوم کا رہنما بنا دیا لمہ صبر جب انہوں نے صبر کیا صبر کیا لوگوں نے گالیاں دی انہوں نے صبر کیا لوگوں نے آبادی سے بھگانے کی بات کی انہوں نے صبر کیا لوگوں نے ان کے گھروں میں آگ لگا دی انہوں نے صبر کیا اخیر میں ریزلت یہی نکلا جن کو گالی دی گئی تھی انہیں کے پاؤں کو چوما جا رہا جن کو گاؤں سے بھگایا گیا ان کی پیشانی کو بوسا دیا جا رہا اس لئے قیادت کے لئے صبر ضروری اگر جہاں صبر نہیں ہے وہ قائد بن ہی نہیں سکتا وہ رہنما بن ہی نہیں سکتا ہے چونکہ صبر قیادت کے ساتھ جوڑ دیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ہم نے انہیں حاکم بنا دیا جب انہوں نے صبر کیا حسین اعظم جب صبر کیے تو امام بنا دیا ایسا امام بنے کہ نام کے ساتھ لفظیں امام جڑ گیا اب جب بھی حسین بھی آجی آگا امام حسین کہا جائے چونکہ حسین کو صبر نے امام بنا دیا صبر میں وہ نزتیں ہیں کہ آدمی صبر کے سامنے چکنا چور ہو جاتا صبر کے سامنے دشمنٹ پھیر ہو جاتا صبر کی چٹان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا آدمی ایٹم بم سے ٹکرا سکتا ہے آدمی میزائی سے ٹکرا سکتا ہے آدمی گن سے ٹکرا سکتا ہے لیکن صبر سے نہیں ٹکرا سکتا نہیں دیکھا آپ نے جانبی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظلم آیا تھا اور وہ ظلم سینہ تان کے آیا تھا اپنا گھر اپنا وطن اپنا ملہ ظالموں نے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا اپنا عراق جہاں جہاں ابراہیم پیدا ہوئے تھی اس وطن کو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے سب سے پہلے تو ان کو آگ میں ڈال دی آگ سے جب بچ کے نکلے ان لوگوں نے شہر بدر کر دیا اپنے وطن پیدائشی وطن کو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے لیکن کیا ظلم زندہ ہے یا سبر زندہ ہے ظلم مر گیا نمرور ایک معمولی مچھر سے ہلاک کر دیا گیا اور آج دو سو کرون مسلمان دنیا میں موجود ہیں جب بھی یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم جناب ابراہیم نے ایسا صبر کیا کہ جب وہ اپنی آبادی عراق سے نکلیتے تو صرف تین لوگ تھے آب جناب ابراہیم اگلے تھے ان کی بیوی جناب حاجرہ تھی ان کا بھتیجہ جناب لوت تھا یا تین لوگ تھے جو عراق سے نکل کر فلسطین جا رہے تھے ظلم ظالموں نے اتنا ظلم کیا اپنا وطن چھوڑھا لیکن آج دو سو کروڑ لوگ کب پانچ ہزار سال کے بعد پانچ ہزار سال ہو گئے اس واقعہ پانچ ہزار سال کے بعد دو سو کروڑ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں جناب ابراہیم کا چرچہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح ابراہیم ان کی اولاد پہ تنہے رحم کیا پتا چلا کہ ظلم مر جاتا ہے صبر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے آج فیراؤن کا کوئی نام لینے والا نہیں مگر جناب موسیٰ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا چرچہ پرانے قریب میں کئی ترجنوں جگہوں پہ ہے جناب موسیٰ سب سے زیادہ اگر پرانے قریب میں کسی انبیاء سابقین میں سے کسی کا ذکر ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ سورہ بقرہ سے لے کر تیسویں پارے تک جس سورت کو ٹچ کر اگر کہیں نبیوں کا ذکر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے جناب موسیٰ کون تھے جن کو مارنے کے لئے فرعون نے پیشہ کیا تھا کہ ان کو مار دیں گے کیونکہ یہ ہم کو بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے یہ مجھ نے کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی بن کے آگا یہ کہتا ہے کہ دنیا پانی کا بل بولا ہے آخرت سمندر ہے آخرت کے سامنے اس دنیا کی ہیسیت پانی کی ہے پانی کے لئے جان دینے والا احمد اور اللہ ہے جو سمندر کو چھوڑ کر ایک قطرہ پانی پہ جان دے اس سے بڑا احمد کوئی نہیں حدیث مایہ ہے قیامت کے قریب اخیر زمانے میں دنیا پاگلوں سے بھر جائے حضور کہتے ہیں تنسا اکول اکثر زالق زمان ایک ایسا وقت آئے گا کہ اکثر لوگوں کی اکلیں چھین لی جائیں لوگ دیوانہ ہو جائیں گے دیوانہ پاگل خانے بھر جائیں رانچی اور آگرہ کے پاگل خانے کی کیا حیثیت ہے امریکہ یورپ میں قدب پہ پاگل خانے برین ہمریج کے مریض پڑھ دیماغ جس کا لوٹ چکا ہو ایسے پاگل ہر گلی کچھے میں ملے گا چونکہ بہت زیادہ دنیا کے بارے میں چند ترنے سے اکل گھڑ جاتی بہت زیادہ کپڑا کھانے پینے مکان اور گاڑی کے بارے میں سوچنے سے اکل ختم ہو جاتی اگر اندازہ نہیں ہو آپ کا تو جو آدمی ہائے پیسہ کرتا ہو آپ ان کے سامنے پانچ منٹ گفتگو کیجئے وہ لگے گا کہ یہ میری بات سن رہا ہے لیکن آپ جنج جھوڑیں گے اس لوگ ملیں گے دماغ ہی نہیں اگر میں کہوں کہ پچھوے جو کو میں نے کیا خطار کیا تھا ایک سو میں نانوے آدم ملیں گے جس کو میرا خطاب یاد نہیں ہو اگر میں کہوں کہ میں آدھ حجر کی نماز میں پہل میں کون سی صورت کی تلاوت میں نے کی ہے ہنڈر ٹین ہاوی ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں رہت یہ دنیا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کیسے میں جیتا ہوں اس دنیا میں ساتھ سال سال اس کے بعد مر جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں جہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر جہاں کا ایک دن پچاس امہ افسانہ نوویل کی بات ہے یہ بتا دیجئے کہ آدمی اپنی طبیعت سے مرتا ہے اگر طبیعت کے اللہ چھوڑ دے تو کوئی نہیں مرے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بندے کو اچانک موت دے اللہ اچانک موت دے کہ بندہ کو مارتا ہے ورنہ بندہ مرنا ہی نہیں جائے ابھی بولتا کہ چالیس سال کہوں کیا عمر ہوئی ہے نبی سال کا زندہ ہے ابھی یہ بیماری ہو گئی کہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا کیا مسئیبت آگئی دعا کیجئے زندہ رہ گیا تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں اس کو کھلا پڑھاؤ لکھاؤ شادی بیاں کرا دوں اگر ان کو زندگی دے بھی جائے تیس سال چالیس میں تیس چور ستر سال اب تو ستر سال سواری عمر ہوگئی بچوں کی شادی ہوگئی بیٹی کی نوکری ہوگئی تم اب ستر سال کے ہوگئے اب کوئی خواہش بھی تیری نہیں باقی رہی مکان بن گیا زمین لے لیا بچے سٹل ہوگئے دماغ اچھی جگہ ہیں خوش حال ہے اب بولو چلو آج نکال لے چلو ہنڈی ٹین کوئی نہیں بولے گا دیکھ لیں پوتا کو دیکھ لیں یعنی کبھی نہیں بولے گا اس لئے فریشتہ اچانک چھنجھ ہوتا چکر آیا گر گئے راجو شری واسطہ دنیا کو ہسانے والا ہندوستان کا سب سے بڑا کومیڈی دنیا کا بادشاہ پذان منتری سنتا تھا امیت آوچان جیسے لوگ سنتے اس کی کومیڈ یہاں تک لائر ایڈوکیٹ سنتے اس کی کومیڈ جو فٹ رہنے کے لئے جیم جاتا تاکہ جاتا تا کہ دھیر دن زندہ رہوں دھیر دن دنیا کو ہساؤں خوب پیسے کماؤں اور خوب عزت بٹو رہوں لیکن کسے خبر تھی کہ فٹ پی سے پہلے ہی اسی جیم میں جہاں سہت کا راز سیکریٹ ٹھونڈنے جاتا تھا جو وہاں جائے گا سہت مند رہے گا وہیں اکثر سائز کرتے ہوئے اٹیک آیا گیرا وینٹیلیشن پہ گیا کہان ختم ہوئی ابھی دس دن پہلے چھالیس سال کا ایک ہیرو جو بلکل خوبصور اور فٹ رہتا تھا سر سے لے کے پاؤں تک سڈول جس اور اسی فٹنس پہ بسواز کرتا تھا جو ڈریس سٹ کرے رات میرون نے کمال کیا ہے نہ موچھا کیا ہے چھے لاکھ کا سوٹ نہ کوئی اڈانی پہنا ہوگا نہ کوئی امبانی پہنا ہوگا نہ کوئی بادشاہ کا بیٹا راحول گاندی پہنا ہوگا راحول گاندی تو بادشاہ کا بیٹا ہے جن کی دادی پردان منتری جن کا باب پردان منتری سب سب پردان منتری ہے راج گاندی پردان منتری اندرہ گاندی پردان منتری بننے والی تھی مگر صاحب کوئی عورت نے انشان پہ بیٹھ گئی وہ کوئی بن گئی ہو تھی مگر بھی چھے لاکھ سوٹ نہیں پہنا ہوگا جوان آدمی ہے نہیں پہنا صاحب کو پیچھ چھے سات لاکھ سوٹ پہنا اور جیکٹ اور پنجابی پردان پہننے میں کمان فٹ رہے ہر مہینی جاتے ایم سکر گیا مگر اسے کیا خبر چھالیس سالہ ایکٹر اسی جیم میں اسے وینٹیلیشن بھی نہیں جانا پڑا وہ موت کا فرشتہ وہاں جا کہاں جاؤ گے تو سہت خلاص کرنے شراب کی بھٹی میں انجوائی کرنے جاتے ہوگے ابھی بشمار لوگ شراب پیتے پیتے وہی ترجن لوگ ٹھیر چاہے جس طرح مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ موت آگے اس لئے اسلام میں آیا ہے کہ روزانہ بیس بار موت کو یاد کر تاکہ دھیر ساری تمنا دماغ میں نہیں آئے گی اور اگر موت کو تُو نے یاد کیا کسرت سے تیرا گناہ بھی کھٹے گا نیکی یا بڑھیں گی اور بستر پہ بھی کیوں نہ مر گیا اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ تا جو روزانہ بیس بار موت کو یاد کرے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ تا خرمات گئے کیوں اسے کھن کے بات